نمسکار نیوز ویلیز انڈیا میں آپ کا سوالات ہے میں ہوں سنین جوگی زمینی حقیقت کسانوں کا سچا ساتھی دکھاتے ہم آج کی تاجہ خبر زہاں ہولی کا سمیں کچھ زن پہلے ہی نکلا ہے زہاں تاپمان بہت اوپر پہنچ چکا تھا اور کسانوں کو چنتہ ستا رہی تھی کہ کیا ہوگا آلو کا جب اتنی گرمی ہوگی کہ اچانک موسم نے کروٹ ماری اور قدرت پر کہر برپایا دیکھئے کس طریقے سے فصل کا کیا حال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسان جہاں بے موسم برسات نے پوری گہوں کی فصل کو بچھا کے رکھ دیا برواد کر دیا وہیں اس دیس کے انداتا بے حال ہیں اور کس طریقے سے اپنی پریسانی کو ویاں کر رہے ہیں اپنی گریوئی فصل کو دکھا رہے ہیں جہاں ایک فیٹ تک پانی بھر چکا ہے کھیتوں کے اندر اور کس طریقے سے دیکھئے پانی کو دکھا رہے ہیں کسان جہاں پانی بھرا ہوا ہے وہیں آوارہ پسو ایک تو فصلوں کو آوارہ پسو نہیں چھوڑتے جہاں تک آوارہ گائے اور آوارہ بچھڑے اس فصل کو برواد لشت کرتے ہیں رات کو وہ سہارا کسان انداتا رخوالی کرتا بھی ہے تو دن میں قدرت نے کہر ور پایا اور ادھک تر چھتروں میں ڈشٹک علیہر سے لے کر کے ڈشٹک مطورہ تک ادھکان فصل چوپٹ ہو چکی ہے اور انداتا کا بے حال ہو چکا ہے جانے گے کسان بھائیوں سے لوک انمان کتنا ہے کتنا نقصان ہوا ہے فصل کو دیکھتے نہیں ہے ہمارے چینل کو آپ کو دکھاتے ہیں زلا مطورہ کی تحصیل مات کے پیہری گوالی کے کچھ کسان موجود ہیں زانتے ہیں ان سے جو ہے کہ فصل کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کا کس پرکار کا نقصان ہے آپ کیاں فصلوں میں بہت جور کا نقصان ہے صاحب پانی بھرا ہوا ہے گہوں نیچے پانی اوپر ہے جی کس طریقے کی کتنے پرسنٹ نقصان ہے فصل میں آپ کی میں ایسا ستر پرسنٹ ہے آلو کا کیا حال رہا تھا آپ کی آلو کا بے حال ہے بیسے فصل کو ہفتہ آپ نے کیسے رکھوالی کر کے بچھایا گیاں سے رکھایا رات میں ڈنڈا لے کر کے پرسنٹ کیا کرتا ہے پرسنٹ تو کچھ نہیں کرتا ہے پرسنٹ تو بیٹھا ہی اپنے گھر پہ کتنے زمین آپ کے پاس ہمارے پاس ہوگی ایسا کوئی دس بھی کا زمین لوگ کتنے پرسنٹ فصل نشٹ ہو گئی آپ کی ستر پرسنٹ کیا سرکار سے مانگ کریں گے آپ جو ہے جو کچھ سر کر دے ریسو کیا نام ہے آپ کا برچ کسور کہا کے رہنے والے پیری کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے کا نقصان ہے آپ کے سر قدرت کی دین تے اچانک گھما سا دھما کا ہوا یہ ہے جی پسل برکل نشٹے پانی اوپر بچوں کے لیے پسل میں چارہ چارہ کھانے کو بھی نہیں ہے جائے بہنسوں کے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے کتنے کیا دن سے بارس ہو رہی لگا تھا تین دن ہو گئی لاؤں کتنے ڈگری شیلسیت جو ہے بارس ہونے کا نمان ہے یہاں پر ابھی تو چوبیس تاریخ کور بتا رہے ہیں کہ مرنگی نیٹ پہ کہا کریں آپ کا کیا نام ہے رام سنگھ کہاں کے رہنے والے ہو پیوالی موجہ میں رہتا ہے لاؤں کے پرسنٹ آپ کی فصل کو نقصان ہوا ہے اس سے پہلے آلو کی فصل کا کیا حال تھا آپ کا سب بے کا رہ گئی چلیے جس اپنا حال بتا رہے ہیں اپنے دکھڑے رو رہے سرکار کے سامنے دیکھنا باقی رہے گا کہ مطورہ پرساسن ان کسانوں کی سمسیاں کا کیا نراکرن کریں گے وہ ہی ہمارے بیچ میں ایک ماتا جی آج چکی ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ فصلوں کے بارے میں کس طریقے کی پریشانی ہے ان کو وہیں جانتے ہیں مہلا کسان بھی جہاں مورچہ سوالے ہوئے بورڈر پر جانتے ہیں ان سے بھی کیا بیٹ رہی ہے ان کے دل سے ماتا جی کس پرکار کی فصل میں نقصان ہے آپ کے لئے بھائیہ سوارے بھائی تھا رہا ہے گھنٹوں لوگوں کے کھیتا میں اور دمانے کی جائے رہے گیا ہمارے تو بالکنوں کو کچھونا کھائے بھی ہے تو ماتا جی جس طریقے سے ماتا جلے میں پچھلی بار دھان میں نقصان ہوا تھا اور سروے ہوا تھا کیا ملا آپ کو کچھونا ملیا بھائیہ سو پٹ پڑا کر رہے گا کچھونا ملیا چوننی اب کی بار کتنا نقصان ہے کے ہوں میں کھو بھائی کچھونا بالکنوں کو کھائے بھی ہے تو کیا امید کر رہے ہیں آپ پر سیسنسی جو ہے کہا بھائیہ کہا کریں کہا کرے ہو جانے مدد کریں گے تو کچھو ہے نا کسان تو مریا دھریو ہے کتنا نقصان ہے آپ کی فسن میں کچھونا ہے تو بالکنوں کو کھائے بھی ہے دیا کیا کھیتا نو کیا نام ہے تمہارا لجا کیا کہاں کی رہنے والی ہو پیری کی جس طریقے سے مہلا کسان کاوی رونا ہے کہ بچوں کے لیے کھانے تک کے لیے ہو گئے گھر تبا اور کیا کرے گا پرساسن اور ساسن وشواص نہیں ہے اٹھ چکا ہے پرساسن اور ساسن کے اوپر سے وشواص کسان کا انداتا کا جہاں مطورہ زلے کا حال جہاں ہوا تھا دھان کی کھیتی میں بہت بڑا نقصان وہیں ساسن نے کرایا تھا پرساسن پر سروے اور آج تک نہیں ملا ایک روپیہ کسی کسان کو یہ ہے مہلا اور پرس کسانوں کا درد زانتے رہیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دکھاتے رہیں گے ہمارے چینل کو لائک سسکرائب ضرور کریں اور ویل آئیکن کا وٹن دبانا نہ بھولیں